السلام علیکم تو ہائی گئیس آپ لگ رہے ہیں میں کوپ ڈینیوڑی کے ساتھ انانیمس کی سبزی بولنے والا تھا میں لول انانیمس کی پبلک آپ سب کو ہم سنائیں گے سستی شعری تو عرض کیا ہے بابا جی کہ ڈانکی کو کہتے ہیں اردو میں کھوتا وا 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 یہ لائن ہم پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو بادولی لائن ہے وہ الگ ہے کیونکہ بھائی روز کی سستی شعری سنا سنا کرنا میرے سم ٹائم سستی شعرییں مکس ہو جاتی ہیں کہ बابا جی کوئی بات نہیں عرض کیا ہے کہ ڈانکی وہ کہتے ہیں اردو میں کھوتا وا 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 ڈانکیو کہتے ہیں اور دو میں کھوتا پب جی بلیر آر پی اے پہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنی کوارا شادی پہ نہیں ہوتا دونکی آج راaki کو ہؤلائک بٹن آنیمس کی پبلک یہا کہ Load کی کوئی شادی کی اتنے خوش W rides کتے ہیں جتنی پ儿 اب رپ ہے گئی ں اب رما اینک نے این offic میں سwartはい espíضا ہے اور ایک ٹھائی ایک ہی ویڈیو سunity میں اور تو جب آپ اپ سوے ڈیک guys że ہے اور ان کے لئے 100 رپ is لیکن Publık مما ان ف filming لیکن ایک بھے لئے تو آپ کو اپنی متنی ہوں تو سب کے سب دباو لئے لیکن ایسا نمیس پبلک ہم سولو سکورٹ کھیل رہے تھے سا اس نے رسائے رینک رسائت سے شکریہ سا این سا مر آپ اکٹھو چھل رہا تھا تو ہم پھینٹنم پھینک دیا دے گئے تو میرا دوسرا گیمپلے تھا اچھا مجھے مجھے جاننا پڑ گیا واقعی میں جان نے بلڈ گیا دے دینے میں جان کی آہ کر پانی دے دی تھی تو یہ والا گیمپلے میں کوئی دوسرا ٹرائے تھا اور مطلب نارمل لابی آئی تھی اتنی کوئی اگریسیو لابی نہیں تھی کیونکہ بھی رینک ہی نہیں ہے جتنے بھی پلیئرز ہوں گے سب رینک پشش ہوں گے تو اور مازی کی بات تھی بھی پاکستانی لابی تو بابا جی ہم نے جم کیا جارجو یعنی لاہور میں اور یہاں پر صرف ایک بند آیا ہوا تھا مطلب ایک کو لوگا زیادہ بندے آئیں گے اور مطلب فائٹ وائٹ لینے پڑے گی اب کیونکہ آپ کو کھلنے والے زیادہ مل رہے ہیں لیکن اس ٹائم ایک فائدہ ہوتا ہے پبلک وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نام کلز اچھے مل جاتے ہیں کیونکہ سب سیف کھیلے ہوتے ہیں اور زیادہ لائے ہوتے ہیں اور اچھے کلز نکل آتے ہیں تو نانیم اس کے لئے میں لوٹ کرنے لگا ہے مجھے ساؤنڈ آتا ہے کہ جو پیچھے ویراوسیز ہے نا تین اس میں جو ہیں وہ بندے فائٹ وغیرہ لے رہے ہیں تو میں نے بھائی دھڑکی لگائی دیکھ کی جائے گی جو ہوگا اچھے کے لئے ہوگا ناڑا جو ہوتا ہے ناڑا وہ کچھے کے لئے ہوگا کیونکہ اگر ناڑا کچھے کے لئے نہیں ہوگا تو کچھا نیچے آجائے گا تو بابا جائیں گے بگی یعنی شپ کے لئے میں بندے ڈھونڈنے کے لئے اور مجھے ڈھونڈنے کے لئے نہیں لیکن چاپے شورٹس آتے وہاں پہ جائیں گے میں جیسے یہاں پہ آئے کس بندے کو ڈھونڈنے لگا تو وہ بندہ رائٹ پہ آگے کی طرف بھاگ رہا تھا مطلب وہ بندے بود کو مارکے یا اللہ جانے لوٹ کر کے بود تو مارکہ تھا اس نے وہ بھاگ رہا تھا سٹی کی طرف تو میں نے فوراں سے بھائیہ کو ڈاؤن کیا اسمان راجپوت 332 بھائیہ کو اس دن دیر میں ان کے ایک ٹیم میٹ کو آجائے گا گھستا وہ کہیں گے یہ میرے ٹیم میٹ کے ناک کرتا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں نے پہ پہ پیپی کر لیا اور ان کے ٹیم میٹ رش کر رہے تھے آگے اور وہ آتے ہیں تو بھائی یہ دیکھو گا میں نے کہاں جالیوں کے اندر سے مار کے بھائی کو ڈاؤن کیا 77 جیلر بھائیہ کو ڈاؤن کریں گے آپ فارن سے کریں گے فینش کیونکہ بابا جی کل کا نو مزاک دیکھو ہم پب جی پلیر ہوتے ہیں ہم ہر چیز کا مزاک کر لیتے ہیں آپ ہماری چیز کھا لو چھین کے کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ ہمارا کل چھلانی کو کوشش کر رہے تھا بابا جی ہم آپ کے بم میں نیڈ ماریں گے آپ کو گیس کن سے پھڑیں گے اور لوٹ کا بھی نو مزاک جب بھی کریٹ دیکھو نا میں کہہ رہا ہوں جیسے پاکستانی ہم پاکستانی شادی کی دعوت پر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے شادی کی روٹی گھلتی ہے تو سارے ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے ہی لوٹ پر ٹوٹ پڑا کرو بھائی جیسے حق سکھاتے ہو نا شادی کی دعوت ہے جیسے چھک کے رکھتے ہو روٹی کھلتے ہی سارے اٹھ کے ہم لوگ دوڑ پڑتے ہیں وہی کام کرنا ہے ہم نے یہاں بھی بابا جی اب پبلک میں کو جیسے جھونڈنا تھا ان کے باقی بندوں کو گاڑی کے انچے تھے کہ میں نے بھیجا کو مار تو دیا تھا اب میں سٹی میں بگی گھومانے لگا اپنی شپکل ہی گھومانے لگا اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھائی سب جو تھے یہ مطک مٹک کے آ رہے تھے سٹی میں اپنے ٹیم ایٹ کے پاس ریوائیب کے لئے تو مجھے لگا کہ میں بھی اس کا ٹیم ایٹ کوئی کیمپ کر رہا ہوگا یہاں پہ یا چھپا ہوگا یا لوٹ کر رہا ہوگا تو یہ بچارج ہے ہمارے اسمان بھائی یہ ریوائیب لینے آ رہے ہیں لیکن میں نے اچھے سے بگی بگی گھومائی کوئی نظر نہیں آیا اتنی دیر میں پچکاری یعنی فلیر گن چلتی ہے ہماری لاہور یعنی جورجا پول میں اور پھر میں نے یہی فیصل ہے کہ بھائی اسمان بھائیہ کے لوٹ کر کے اکیلے یا ایک دو بندے جہاں پر رکھے ہیں میں ان کو چھوڑو کیونکہ وہ ساؤنڈ نہیں دے رہے سیدھا چلتے ہیں اپنے جورجا پول جہاں پر ہم لیڈ ہوئے تھے اور وہاں سے جو ہے فلیر کی لوٹ اٹھانے ہی کوش کرتے ہیں گیس کرو فلیر میں کون کون سی گنز ہونے والی ہیں دو گنز آئیں گی اور دیکھتے کہ اس کا ٹکا ٹھیک لگتے ہیں سب کے سب تھوک کے لائک بٹن کومنٹ کر کے ٹکا لگاو اپنا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہمیں کون کون سی گنز ملنے والی ہیں اور دیکھیں گے کس کس کا ٹکا ٹھیک لگتا ہے اگر ایک دوسرے کا ٹکا ٹھیک ہوئا تو بھائی لائک کر دینا تو آپ کو کپ شپ لگ تو آ reservoir تو آپ کو کپ شپ لگائیو کرو تو آپ کو που ہمیں کھمی essas کہ آپ کٹ کر رہے کے لسے کو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کے لئے ہمیں کھمٹ کا ظہر ہے کن casts کے لائک زیادہ کار نبLOcn sہم اور اپس میں بات بات بھی کر لیا کرو لائکس اچھے کامٹس کو کر دیا کرو جو کامٹس ٹھیک نہیں ہوتے ہیں انہیں گنور کر دیا کرو پبلک میں ڈروپ پہ جا رہا تھا آگے کی طرف میں بلکل ان کے کلوز آکے ان کو اس ٹیم مارنا چاہتا تھا جب وہ ڈروپ لوٹنے آئیں گے میں نے ایسے ہی کیا یہاں پہ آکے ساؤنڈ لینے لگا جیسے جیسے ڈروپ نیچے آتا گیا میرا شکار تھا وہ بھی قریب آتا گیا نیٹ نکالا ہے میں نے کیونکہ میں چاہتا ہے نیٹ سے پھار دوں بچارہ لوٹ رہا اس کو ہوش ہی نہیں ہے نیٹ بھینکا لیکن اندر میں وہ اوپر چڑھ جاتا ہے وہاں پہ اس کو نیٹ کا ڈیمیج ہوتا ہے بس لیکن نوک نہیں ہوتا فورن سے کیا ہے ڈاؤن بھائی کو یہاں پہ آریان نام تھا بھائی کا اور آریان بھائی کو ڈاؤن کرنے کے بعد باقی ٹیم اس پتنی کام گھوم رہے تھے میں بھی یہ لوگ رنگ پوش کر رہے ہیں تو کوئی کس کونے میں ہوترا ہوئے کوئی کس کونے میں ہوترا ہوئے رینڈمز کھیل رہے تھے تو یہ بچارہ اکیلے تھے پہ میں نے پہ لوٹ کی اور گائز دیکھتے کہ اس کا تکا ٹھیک ہوتا ہے ہمیں یہاں سے ملی تھی گروز اور اے ڈیو ایم بھائی جی اب کس کس نے گروز اور روم بتایا مجھے کام میں بتانا اب لیکن میں نے پہ چپکلی کو روکا کیونکہ آگے سے آگے سے ایک یو ایس مجھے لگا چار بندے جارجو رش کرنے ہوں گے لیکن بچارہ ایک ہی بندہ تھا اس کو میں نے فورا سے گاڑی سے اتار دیا اور ریک صاحب کو بھائی فرنکی کریں گے میں سے لوٹ کرنے کے بعد گائز ہمیں یہ سے نکلنا تھا کیونکہ میں سیٹی دیکھ چکا تھا ہسپیٹل اور جارجو پل کلیر کر چکا تھا اب ہمیں کلز کے لیے جانا تھا روزاک یعنی پشاور سکول یعنی سیالکورٹ سکول کے پاس آتا ہوں یعنی سیالکورٹ کے پاس اپنی بگی لیکے گزر رہا ہوتا ہوں باباچی اتنی دیر میں یہاں پہ دو سکوڈ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ برف کی دیوار بغیرہ بنا کے میرا دلتا بگی کے نیچے ایک آدے بندے کو دے دوں گا لیکن بھائی مجھے کیا باتا کہ یہ مطلب اتنے ہلکے میں نہیں لینا ان کو انہوں نے میری جانا ویسٹ خراب کر دی لیول 3 کی آدھی ہیلتھ کر دی پھر میں تھوڑا سنبھل کنا سائیڈ پہ آگیا بابا جی تھنڈے ہو جاؤ جیسی حرکتیں آپ کر رہے ہو آپ کے بم پہ گولیاں پاکسانی عوام ہیں آپ کو لابی بھگا دے گی اور پھر آپ کو دوبارہ سے گملے بنانا پڑے گا تو میں تھوڑا سبر سے کام لیا اور ہیل بغیرہ کر کے آپ نے ان کو ان سے فائد لینے کے لیے ہم پر آگیا بینڈیس وغیرہ لگا لیے میں نے بھی وہ جو رنگ پاور کا جو مطلب پاورز پاورز ان میں سے وایٹ والی سلیکٹ کیوئی تھی اس پر وال وغیرہ بن جاتی ہے کور کے لیے سرکل کے ایک در مجھ پہ میں مجھے کہ ایک اچھی جگہ لینی تھی سرکل میں لیکن اس سے پہلے مجھے مجھے ان دو سکورٹس جو کہ آباس میں فائد لے رہے تھی اور ابھی کام اوم ہو جائیں گے تو اس سے میرا کافی فائدہ ہونے والا تھا اس گیمپلے میں اب میں نے ایک بندے کو سپورٹ کیا یہ بچارہ جو ہے والکرس کر رہا ہوتا ہے آرام سے بھائی کو ڈاؤن کیا گولو ٹائگر کو اور گولو ٹائگر کو ڈاؤن کرنے کے بعد میں فوراں سے وال پر آگیا تھا اپنا کل کنفرم کرنے کے لیے دیکھا تو بھائیا کو ڈاؤن مل رہا ہے وال بنائی جا رہی ہے فوراں سے کیا اپنا بھائی کو ڈاؤن کیا پتان بھائی کو ڈاؤن کیا پتان بھائی کو ڈاؤن کرنے کے بعد میں جیسے ہی آگیا آیا تو جو الگ سکورٹ اب یہ دو ٹیمز دیکھو یہ آلڈڈ ہوئے اب اس کو ماروں گا یہ بھی آلڈڈ ہوگا ڈائریکٹ مرے گا اور اس کے لئے بھائی کلک ٹیم ہوگی وہ بھی ڈائریکٹ مرے گی یہ مطلب کیا بھائی آکے بھائی آکے بھائی ہی ملیں گے کیونکہ سیزن سٹار ہوا ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے اور دوسرے گیمپلے میں کوشش کروں گا اس میں میرا کےڑی زادہ ہو آٹھ نو دس کا کےڑی رکھنے کی کوشش کروں گا مشکل ہے بات میں ٹرائے کروں گا کہ میرا اتنا کےڑی ہو اس والے سیزن میں اور آپ لوگ میری آپ لوگ کو دیکھاؤں گا بھی آپ لوگ میری help کرنا جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھو گے میں کو مزا آئے گا ہم اچھے کلز نکالنے میں اور ہم اچھے کڑی کے ساتھ فننش کریں گے دو بندے تھے اب میں نے ایک ہی کو مارنی ٹرائے کی لیکن یہ دونوں تنہیں جڑکے بیٹھے ہوئے ایم فر سکسٹین جنید بھائی اور ایم فر سکسٹین ٹاکسکس بھائی ایک کے پیچھے بیٹھے ہوئے بچارے ایک ہی کو مارا ایک ہی سپریے میں دونوں آگئے ہاں پر ڈاون ہو گئے چھپ کے لئے اور نیکسٹ فلیر پر رش کر دیا بائیس میں ہمیں بہت اچھے اچھے لوٹس مل رہی تھی ہم نے بہت اچھے لوٹس مل رہی تھی ہم نے بہت اچھے لوٹس مل رہی تھی اور یہاں پر میں بڑے اچھا گائز شروع میں میں لابی دیکھ لی تھی کہ اتنی تف نہیں ہے کہ میری جان کو خطرہ ہو زیادہ تو میں بھی مستی میں کھل رہا تھا سچ بتاؤں تو یہ کو بگی کے نیچے بندے دے رہا ہوں اور عام سے تو وہ آپ کی بینڈ ضرور بجائے گا اور یہاں میں میں وال کو کور بنایا مجھے نیز آرہی ہے سچی بتاؤں تو ایک کو ڈاؤن کیا اور میری بلکل 1HP رہ گئی تھی فوراں سے شیک پیاں کے ذرا بند کیا اور ہیل گیا پبلک کلیک آپ کو ایسے موقع میں ہیل کر لینا چاہیے کسی بھی جاکہ پر جاکے اگر وہ رش بھی کر رہا ہے آپ کرتے رو ہیل آپ کے موہ پر آئے گا اگر آپ کو ڈاؤن کر دو ورنہ اگر 1HP پر آئے گا آپ کو پکا ناک ہو جاؤ گے یہاں پہ میں نے بھیجا کو ڈاؤن کیا دوبارہ سے انہوں نے میری ہیلتھ کھالی تھی ان کو میں نے فینش کیا ان کے جو آخری بندہ ہیں وہ بھی کلوز آرہا رش کرنے کے لیے اور میں پھر سے دیکھو وہی کام کر رہا ہوں کیونکہ ڈیفرینٹلی جو چانسے میری زیادہ ہیلتھ میں اس کو مارنے کی ہوں گے اور م stimulate کی کام کررہ نہیں ہوں گے میں نے فورا ڈیپی ڈی بائلی کامران بھیجا کو ڈاؤن کیا اور پھر موت کو چھو اور باáng جیسJapanese Honors چاہلisc Century بہا کرا م Period دی رہے ہیں کہ ساتھ موت کو چھو اور موت کو چھو کہ بہا کرا مرات کو نہیں بولا موت کو چھو اور تک سے ببس آگے باہا جی تک چھو خود آپ کی کیسے نکلے میں بتا رہا ہوں گرنٹی سے بتا رہا ہوں آپ کی així سکلا رہے گی مات کے چھوڑا تک سے اوپس آگئے اچھا پبلک لائک سمٹم میں انانیمیس کے لیگ کو بولتا ہوں جو مجھے سچی میں ملتے ہیں تو وہ ان سے بھی اسی ہوتا ہے سمٹم تک کی آواز نکلتے ہیں سمنٹری کے اوپر تھا اور میں بڑی ٹرائی کی کہ اوپر جا کے اوپر جا کے اوپر میں نہیں چڑھ پایا سمنٹری کے اوپر مجھے واپس جانا پڑا اچھا مزی کی بات پبلک آج میں میں اوپلوڈ کروں گا جو کہ ٹیم سٹار کا ہے میں ٹیم سٹار سے ملا تھا اور ہم نے چھوٹا سا میٹب کیتے ہیں ایک دن کے لئے مجھ سے ملنے آئے تھے لائف میں فرس ٹائم تو اس کا میں نے ولوڈ ریکارڈ کیا اور میں سیکنڈ چینل پر پوست کروں گا آج شام کو تو اس کو ضرور دیکھئے گا مجھے کلپس ہی ہوں گے پروپر ولوڈ تو نہیں ہوں گا لیکن آپ اٹلیس ہم لوگوں کو دیکھ پاو گے کافی مزے کا سین تھا فرس ٹائم ملے آپ لڑکوں سے جو آپ کے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں تو کافی ایکسائٹڈ تھا سب اور یہ بھائی لیگ ہو رہے تھے ان کا پنگ بڑا ہائی تھا ان کا پیڈی سل چلنی رہا تھا تو بیچارے لیڈ گئے اور یہاں پر پولیگ دیکھو اب شکل دیکھو اس گاڑی کا فیول ختم ہو میں جا رہا ہوں دوسری گاڑی پہ تاکہ فیول میں اس گاڑی میں بیٹھ جاؤں اس گاڑی پہ آیا اس کا بھی فیول ختم ہے اوکے جی اب میں نے ڈیسائیڈ کے کہ اوپر والے کا مارتا ہوں جائے کے پیدل زون میں تو ایسے بھی ہوں لیکن نا مجھے شک ہو رہا تھا کہ لیف میں نے ایک بندے کو لیٹا دیکھا آپ بھی اگر تھوڑا بیک کر کے دیکھو گو آپ کو بھی شک ہوگا وہ دیکھو گا میرا شک ٹھیک نکلا سپورٹ تو وہ مجھے نہیں ہوا میرے تو بھائی ہوش اڑ گئے آسان خطا ہو گئے جب میں اردو پڑتا تھا نا سکول میں تو وہاں پہ آتا تھا آسان خطا ہو جانا مطلب ہوش اڑ جانا کتنا مشکل لفظ ہیں اردو کے بھی اور ہمیں مطلب پر اردو آتے بھی رہی ہیں مطلب جو ہم پاکستانی ہیں ہمیں اردو کے جو بڑے بڑے آیا ہے بھائی میری پہلی ہی حلت نہیں ہے اردو کے جو مشکل مشکل لفظ ہیں ہمیں آتے بھی نہیں ہیں اب پانچ انرچی ڈرنک مار کے ہمیں گزارہ کرنے لگا اور میں ایک دم ڈر کے بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ جس ہائپنگ والے بھائیاں اوپر ہے نا وہ بھی اسی کا ٹیم میڈا ہے جو مہا پہ سام بنا ہوئے میں نے کہا کر سام پلنے ملتی سے بول دیا نا کہ ہائپنگ والے اوپر جا کے سکو مار یہاں پر بندہ تو میری بینڈ بچ جائے گی اللہ اللہ کر کے میں نے کور بنائی بینڈش پاننے کے بعد بوسٹ مار کے اپنی ہیلس فل کرنے لگا کیونکہ بابا جی زندگی سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے تیرہ کل الحمدلللہ ہمارے ہو چکے ہیں اور بھائی یہ ایک دیوار اور بنا ہی یہ ختم ہو گئی میں نے کہا لو بھائی اچھی والی پہلے بنی ہوئی تھی یہ بنا کے میں نے گلتی کی ایک دیوار گر گئی میں تھی تو بوسٹ وغیدہ مار کے پبلک میں ویڈ کرنے لگا سرکل بھی کلوزنن ہو رہا تھا اور گاڑیوں میں فیول بھی نہیں تھا میں بھی آپ تین ہی دیوار بنا سکتے ہو چوتھی بناتے ہو تو آپ کے دیوار گھر جاتی ایسا لگ رہا مجھے تو پبلک اس کے بعد میں نے فوراں سے کور میں آنے کا فیصلہ اور یہاں سے اس بندے کو ڈان کرنے کا فیصلہ جو کے سام بنا ہوا تھا اب یہ بندہ مجھے سپورٹ نہیں کیونکہ یہ سنیک بن بن کے پیچھے جا چکا تھا اپنی گاڑی کے پاس اور مجھے اس کی گاڑی بھی چاہیی تھی تو مجھے اس کو آمانا ضروری تھا میں نے ہر طریقے سے جمپ بم کر کے کوشش کی کہ اس کو ڈان کیا جائے لیکن یہ بندہ بھئی ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا کبھی پر سپورٹ نہیں ہی نہیں آ رہا تھا کہاں پر سام بنا نظر ہی نہیں آ رہا تھا جمپ بم کر کے پیچھے گاڑی سٹارٹ کیا اس کے بعد میری نانجمیس کے لئے میں نے رائٹ پر دیکھا تو بلوکس تھے میں نے کہا بھی بلوک کے اوپر چھڑکے وہاں سے تھوڑی سی ہائٹ ہو جائے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے بلوک کے اوپر آ کے دیکھنے لگا اتنی دیر میں یہ بندہ گیا گرتا ہے گاڑی سٹارٹ گرتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر کے یہاں سے دوڑکی لگا دے گا اور پھر میں بھائی ایم فورٹ نہیں ایک ٹکا مانے کے ٹرائے کی ٹکا مارا لگا کوئی نہیں پھر میں نے فیصلے کہ بابا جی اب جو ہو گیا ہو گیا پیدلی زون میں جائے جائے تو میں نے بھی دھڑکی لگا دی پیدلی زون میں پیدلی جائیں گے پھر دیکھے جائے کہ جو ہوگا اچھے کلیوں گا نڑا کچھے کلیوں گا تینشن وینشن نہیں بابا جی جا رہے ہیں آم سے جمپ کر کے کیونکہ یہ ہی پہ وہ بندہ تھا جس کی پنگ ہائی تھی اس نے گولا بنایا ہوا تھا گرین والے پاورز کو یوز کر کے ہوا کا وینڈ وینڈ ایر وینڈ نہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ وینڈ شیلد وینڈ شیلد بنا رہے کی تھی بھائی نے اپنی انگریج جی ایسی کم زور ہے تو ہم بھی مطلب اولٹس د الفاؤز بول دیتے ہیں اور جیسے ہماری سستی شاید جیسے ہماری انگریج بھی سستی ہے بھائی جمپ کرتے کرتے میں تھوڑا سا کلوز آجاتا ہوں اس بندے کے اور اس وینڈ شیلد کے تو یہاں پہ مجھے بھائی سپورٹ ہوتے ہیں ہائپنگ والے انہوں نے بھی ہیڈ فون نہیں لگا رکھے تھے یہ ماب میں مارک دیکھ رہے تھے فوٹ پرنٹ لے رہتے ہیں ساونڈ لے رہے تھے بھائی کو ڈاون کیا بھائی کے پاس بھی ہیلنگ نہیں ہے تین بینڈیجز لے کے گھوم رہے ہیں اب سامنے ایک اور فلیر چلتی بھائی اتنی زیادہ فلیر چل رہی تھی یہاں پہ اتنا زیادہ ایڈ روپس لوٹے ہوئے تھے میں نے بھی میں نے دوبارہ سے لیول 3 اٹھا رہا تھا آپ کو باتے پیچھے سے پہلے جا کے اور یہاں پہ ایک اور رہا پایا ہوتا ہے تو میں نے ایک بندہ سپورٹ کیا کان کے نیچے لگایا اور بھائی واسف خان بھائیا کو ڈاؤن کیا جو کہ سنیک بنے ہوئے تھے میں مجھے سپورٹ کر لیا تھے انہوں نے بھی یہ بس ویڈ کر رہا تھا کہ میں کلوز ہاؤں تو مار دیں بڈ میں کو سپورٹ کر کے ہم پہ فوراں سے سموک کر کے ان کی کریں گے لوٹ اور لوٹ کرنے کے بھائی لوٹ کرنے کے بھائی بھائی یہاں پہ میں گزر رہا تھا یہاں پہ میں فنی ٹک ٹک بنانے والا ہوں یہاں پہ میں چوڑیل کا ساونڈ لگوں گا آپ دیکھتا ہے چوڑیل کا ساونڈ لگوں گا بھائی اچانک سے یہ بھائی کریزی انویٹر بھائیا کیم کر رہے تھے انہوں نے میری جان نکال دی ہوں پہ اچانک سے جا رہا تھا ہوں نیچے بیٹھے ہوتے اور جیسے میں کلوز آتا ہوں بھائی نکل کے ماننا شروع کر دی وہ تو شکر ہے میں بھائی گروزہ تھی اگر کوئی اور گنا ہوتی ہوں پہ میں پکا ماری ہے یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے مطلب شروع 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 کیسے ہوتا ہے میں بڑھنا ہول کر کے کھل رہا تھا کیونکہ بڑھنا میرے سامنے بھاگ رہتے ہیں میں نے ٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو بات ہے جب ایسی لوگ ہوتے ہیں تو میں مستی کرتا ہوں مستی کرنے کی چکر میں سمٹم میں سیکنڈ آ جاتا ہوں سمٹم میں جلدی مر جاتا ہوں سمٹم میں میں فنی ذریقے سے مر جاتا ہوں تو آکھ یہاں پہ میں پرون ہو گیا کیونکہ سرکل دیکھو چھوٹا ہے اور چار ٹیم ہیں ٹوٹل مجھے ملا کے بیس کلتوں ہمارے ہو چکے ہیں لیکن یہ چار ٹیمز ہیں چار نہ ایک نہ دو نہ تین پوری چار ٹیمز ہیں وہ دیکھو کیمپ کر کے بیٹھا ہے اب رائٹ پہ الگ بندے تھے جن سے بچ بچ کے میں نیچے نیچے سے آکے ہم پہ زون میں لیٹ گیا تھا اور لیفٹ پہ یہ وہ کیمپ کر رہے ہیں جو کیمپ کر رہے ہیں یہ ایسا کیمپ پہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ایک بندے کو اس طرح مو کر کے بٹھ میں بٹھے ہویا ہے ایک بندے کو اس طرح مو کر کے بٹھے ہوئے ہیں اور دیکھو رائٹ سے ایک بندے ان پر رش کر رہے ہیں اور یہ Haut بھی نہیں پہ تو ان پہ جانا بھی تھا ان کو تو میں تو آراو سے ویٹ کرتا میں کہ زون کے ساتھ سے چلا جاؤں گا مار دوں گا جاکے گروز ہے پاس میں وال بغیرہ بنا لوں گا وہ ان کی فائٹ ہونا لگ گئی اور میبی جو گرین والا بندہ تھا یہ میٹے والا تھا بچارہ اور ان کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے اور گائز یہ ریزن ہوتا ہے جب تک میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک سب میٹے والے نہ ہو اب میٹے والے مجھے اس شک ہو رہا ہے کہ میٹے والے تھے جب انہوں نے میٹے والے کو معا رہا میرے کو تو غصا آگیا میرے کو غصا آگیا میرے کو غصا آدم ہے کہ میں تیرے کو نی چھوڑے گا بھائی میں تیرے کو غصا آدمی کے مارے گا تو میں بھائی لوگ کی موت کا بدلہ لینے کے لئے گھس گیا ورسوڑوں میں بہروں میں بندوں میں اور یہ بیچارہ تو اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں نیڈ ہے اتنا پینک کر گیا ایک فائٹ لینے کے بعد بیچارہ گن کے جگہ نیڈ تھو کے مارا تھا مجھے بابا جی ان کا میرے اپنے موت کا بدلہ لیا اور یہاں کے ہم پرون جاتا ہوں سوری نہیں ہوتا بیستی ہوگئی اور یہاں پہ ایک بندہ رہی تھا تو میں اجھے ساؤنگ دار تھا کہ وہ جمپ کر رہا ہے مطلب اچھل رہا ہے تو میں تھوڑا سا پرینک کرتا ہوں اس بھائی کے ساتھ میں ان کو بولتا ہوں کہ میں انانیمس نہیں ہوں ان کا فین ہوں اور یہ یقین بھی کر دیتے ہیں اور پھر میں بات میں ان کو بتاؤں گا کہ نہیں میں انانیمس ہوں اور پھر ان کو چکن انر دے دیتا ہوں تو یہاں پہ میرا مائک میں ان سے بات کر رہا ہوں اور میرا مائک نے پسٹو ٹاک پہ لگا ہوا ہے مطلب اچھل رہا ہوں تو ساؤنگ جائے گا اور یہ بول رہا ہے بھائی مائک کون کرو اور میں بول رہا ہوں میری آواز نہیں جاری پھر یہ بول رہا ہے بھائی مائک کون کرو پھر میں ان کے بولنے کے طریقے سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو ہے نا مطلب ڈیلی ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں بھائی مجھے جانتے ہیں یہ بول رہتے ہیں وہ یوٹیوبر اور انانیمس مطلب اس ٹائپ سے مجھے لگا کہ یہ مجھے دیلی فاؤلو نہیں کرتے لیکن جانتے ضرور نہیں میں نے مائک کون کر کے ان سے بات وغیرہ کی اور پھر لیک ان کو میں بولا کہ میں انانیمس نہیں ہوں ریل والا تھوڑے آپ سنو بھائی مائک کون کرو ہلو 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 تھوڑی موسیقی مجھے ہن念 ہ Well lieu آج آل ملتا ہے تو یہاں میں نے بھائی کو چکن دے دیا کیا یہاں کیا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا کوئی بات بڑھ لے گئے تو ماف کر دی اچھی لگتی ہے تو پیار کر چے رہنے سپورٹ کر چے رہنے اینانیمس کی پبلک آپ کو گلی چمی اور پلیز انسان بے فالو کردی اور شام کو ویٹ کرنا ولوگ کا انشاءاللہ سیکنڈ چینل پر آئے گا اپنا بہت دار خیال دوائے میاد دکھنا لیو اینانیمس کی پبلک آپ کو گلی چمی اللہ حافظ